اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران بات ہم کر رہے ہیں آج پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا اور یہ سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ہے دو ٹیسٹ میچوں کی برتری حاصل ہے آسٹریلیا کو تیسری ٹیسٹ میچ کا آغاز بھی پاکستان کے نکتہ نگاہ سے اچھا نہیں ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا نے انتہائی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے مجموعی طور پر پانچ سو اڑتیس رنز سکور کیے جس میں سنچرییں شامل رہیں ڈیویڈ وارنر کی سنچری جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا لیکن اس کے بعد ہینڈز کوم نے بھی سنچری سکور کی اور بڑی بہترین بیٹنگ انہوں نے بھی کی اس کے ساتھ ساتھ رینشو جو کے ساتھی افتتہائی کھلاڑی تھے ڈیویڈ وارنر کے انہوں نے بھی سنچری سکور کی وہ سولہ رنز کی کمی سے اپنی ڈبل سنچری تو مکمل نہ کر سکے لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اپنا حصہ بڑے برپور انداز میں ڈالا اس کے جواب میں پاکستان کے افتتہائی ٹیسٹ میچ کھیلنے والے اوپننگ بلے باز سرجیل خان تھے وہ جلد پاویلین لوٹے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ یادگرنا بنا سکے ساتھ ان کے بابر آزم بھی کچھ زیادہ سکور نہ کر پائے پاکستان نے ابتدا میں دو وقتیں گرنے کے بعد ازھر اور یونس نے سنبھالا دیا اور جب کھیل کا اختام ہوا تو دونوں اپنی اپنی نس سنچریہ مکمل کر چکے تھے ازھر اٹھاون اور چونسٹھ کے سکور پر نوٹ آؤٹ تھے یونس خان اب ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور کچھ پرفارمیسز کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ گفتگو کرنا شروع کر دیا کہ یونس خان اس ٹیسٹ میچ میں ڈیبل سنچریز ضرور سکور کر دیں گے ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ آخری ہے اور دوسرا یونس بڑا امدہ کھیل دیں بدکسمتی سے وہ پہلے دونوں ٹیسٹ میچز میں اتنا پرفارم نہیں کر پائی جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن اس ٹیسٹ میچ میں جس کا کلین سویپ سے تو بچ سکتا ہے پاکستان اگر یہ ٹیسٹ میچ ڈرو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے سینر کرکٹرز کے لیے دورہ اچھا نہیں رہا ہے اس ٹیسٹ میچ کی اب تک کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر عزر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کامران امجد خان صاحب آپ سپورٹس چلے لیسے ہیں اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کبھی ان دنوں ویسے بھی پورے کا پورا جو بورڈ کے ٹاپ اوفیشلز ہیں اور جو پاکستان کے کرکٹ ہے نا وہ خانس کے کرد کھوم رہی ہے خان صاحب اور یہاں بھی خانس جو ہیں وہ اکثریت میں نظر آتے ہیں اگر ہم ٹیلنٹ ہنڈ کی سکیموں کے بات کرتے ہیں ٹیلنٹ ہنڈ کے پروڈرامز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی لوگ ٹیلنٹ ہنڈ کے لیے جاتے ہیں وہ برملہ یہ کہتے ہیں جی اگر ٹیلنٹ کہیں سے سامنے آ رہا ہے تو وہ فاٹا اور کے پی سے آ رہا ہے تو اسی انداز میں آر یہاں پر بھی بڑھتے ہیں بھار آر آگے بڑھاتے ہیں خان صاحب آسٹریلیا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ میچ کو اس کا رخ بدل سکتا ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ میچ پاکستان ہارا ہے ان میں کئی نہ کئی کم بیک کرتا رہا ہے پاکستان آن آف آن آف تھوڑا بہت دلچسپی میچ میں آتی ضرور رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب دیکھیں جو سیڈنگ کرکٹ ڈراؤن کی پچھ ہے نا that is playing a very vital role جو بھی ابھی تک آپ نے performances کو دیکھا ہے تو اگر اس کو آپ evaluate کریں analyze کریں تو اس میں آپ کو batting orientation جو پچھ ہے batting friendly پچھ ہے وہ نظر آئی ٹھیک ہے fast ballers کے لیے کوئی اس میں venom نہیں ہے کوئی bounce نہیں ہے کسی قسم کی movement نہیں ہے ٹھیک ہے spinners کے لیے بھی ابھی تک وہ ball spin نہیں ہو رہا جس کا خاصہ کہا جاتا تھا کہ Sydney Sydney cricket down میں spinners کو بہت زیادہ حض دے گی اور اسی کو پیشن ازا رہتے ہوئے استریلیا نے سٹیو کیف کو کھلایا ان کے جو لیفٹ آن سپینر ہے تو آئی ٹھنگ کہ جو اس وقت خاکہ بن رہا ہے ٹس میچ کا اس میں تو استریلیا کا پڑھا جو ہے بہت بھالی ہے ٹھیک ہے پانچھوٹھتیس runs آٹ کھلا رہی آؤٹ اور سارا جو پریشر ہے وہ پاکستان کی بیٹنگ پر ہے آپ نے رینچوں کی بیٹنگ کی بات کی بہت اندھا کھیلے بڑی زبردست application کے ساتھ ان کی intentions بڑی positive تھی اور commentators بھی اور میں بھی personally دیکھ رہا تھا کہ اس test match میں ساٹھ ساٹھ runs کے بعد انہوں نے نا offside پر ان کی جو shorts دینا وہ قابل دیت تھی جو کہ ہمیں پہلے دو test matches میں نظر نہیں آئیں کیونکہ انہوں نے پہلے test match میں 76 کیا تھا مگر ان کی جو hitting zone تھا runs بنانے کی zone تھی وہ زیادہ mid on اور mid wicket کی طرف تھی cover point اور extra cover اور mid off کی طرف اتنے runs نہیں تھے مگر اس test match میں انہوں نے picket کے چاروں طرف جو ہے نا وہ بڑے under strokes کھیلے اور dominate کیا اس کے بعد hands com کی جو inning ہے نا وہ بہت قابل دید ہے وہ اس لیے حافظ صاحب کہ آپ کو hands com میں تھوڑا سا Steve Smith کا کا شکل نظر آئے گی ان کا اسی طرح back lift اسی طرح crease میں رہ کے back foot پر کھیلنا ڈرائیز مارنا sweet مارنا cut مارنا defensive approach بڑی اچھی ہے اور نمبر پانچ پر آ کر hands com جب پاکستان کے خلاف تین test matches میں دو century بناتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے team کی جو rear کی ہڈی ایسیت رکھتی ہے وہ hands com کی یہ performances ہے اور اتنی جلدی انہوں نے اپنے آپ کو adjust کیا ہے test matches میں کہ مطلب اس کا اگر ہم تذکرہ نہیں کریں گے تو زیادتی ہوگی تو i think کہ اب اس وقت 538 فر اے ڈی کلیر انھ پاکستان ڈرائیز مار , ڈرائیز مال ڈرائیز مال کرتا جاؤں شرجیل کے بارے میں ہومک کیا ہوتا ہے اپوزیشن نے کیونکہ شرجیل کی جو یہ ٹانگ ہے نا یہ صیدھی رہتی ہے یہ پچھ آس دا بال پر نہیں جاتی ہے بھائی ٹانگ صیدھی رہتی ہے جی زیادہ اوپر بال کی پچھ کے اوپر نہیں جاتا کھڑے کھڑے بال کو کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اسٹریلین کنڈیشنز میں ان کو پتا تھا کہ he is habitual of playing on the up ٹھیک ہے اور on the up پر جب اس نے بال کو کھیلا تو وہ slip میں carry کیا با آن فورچنیٹلی آئی فیل سوری for a young player who is playing his first test match he should be at least performing you know to that level کے لوگ جو ہے نا وہ باتیں نہ کریں یہ it's it's a difficult game for a player who is just came in you know اور اس کے اوپر expectations بہت آئی ہوتی ہیں تو i think کہ شرجیل was very unlucky کہ اس کو بال بھی اچھا پڑ گیا short ball قریب پڑا ہوا تھا on the up انہوں نے کھیلی اور out ہو گئے anyway بابر آزم سے expectations تھی کہ ball seam نہیں کر رہا تھا swing نہیں کر رہا تھا within the stumps ball جو ہے بڑا lazy شہر ہے exactly اگر آپ آپ اگر دیکھیں تو ایسا لگا کہ ان کا footwork جو تھا نا non-existent تھا کچھ بھی مطلب nothing short in the end exactly just straight across the line ہاں سیدھا ball تھا اور ball اتنا تیز بھی نہیں تھا islewood کا اور اس طرح بابر اپنی بڑی اچھی conditions تھی batting کی آفر صاحب اور اس کا آپ زیمندار کسی کو نہیں ڈھاڑا سکتے اور دیکھیں unis نے اور ازیر علی نے بہت اندہ طریقے سے اس speech کا فائدہ اٹھایا ان کی balling میں دو تیز baller ہے تیسرا جو cartwright ہے he is not that quick وہ ایک میڈیم پیسر batting all-rounder ہے اور اکیف اور نیتھر لائن یہ دو ایسے spinners ہیں جو کہ conditions کے لیے جب مافق ہوں گی تو یہ perform کریں گے ٹھیک ہے آہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آہ کامران خان صاحب جو فائٹ بیک پاکستان کو کرنا چاہیے initialی دو وکٹ پاکستان نے lose کی ہیں لیکن اس کے بعد کسی حد تک آہ کابو کیا ہے پاکستان نے دیکھیں آپ سب سے جو سب سے important چیزہ ہوئی ہے کہ پاکستان ٹیم کی ساری performance سریز میں جو نظر آرہی ہے نا وہ lack of آپ کی جو planning ہے نا وہ نظر آرہی ہے ہمارے خلاڑی شروع سے ہی balling میں بھی اور بیٹنگ میں planning کر کے نہیں جا رہے بسیکلی آپ اگر دیکھیں تو Australian characters جب آتے ہیں تو ایک strategy کے ساتھ آتے ہیں خاص طور پر آپ بیٹنگ میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے شروع سے attack کرنے کی کوشش کیا اور اتنی تیزی سے runs بنائے ہیں کہ پاکستانی ballers pressure میں چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اٹھنے نہیں دیا جیسے کہتے ہیں نا اٹھنے نہیں دیا اور even کہ کپتان miss ball hug بھی جو وہ اپنے ballers کے وہ اعتماد ہی برقران نہیں رکھ سکے آپ نے دیکھا ہوگا crucial moment پہ جب وہ hit کر رہے تھے اور runs پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے main ballers کو ہٹا کے اور ازر علی کو اور اپنا اسے balling کروائی کرواتے رہی یاسر شبیق سے بھی کروایا crucial moments تھے اس وقت جب وہ ان کے جو batsmen تھے وہ runs کے لیے چاہ رہے تھے تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ planning کے ساتھ نہیں جا رہی اب جہاں تک comeback کا تعلق ہے تو comeback میں پاکستان ٹیم کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ازر یا ایک پیئر جو ہے وہ کم از کم ایک بڑی innings کھیلے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یونس سے امید کی جا رہی ہے وہ ایک بڑی innings کھیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ازر علی جس طرح انہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں اچھی ایک innings کھیل کے پاکستان ٹیم کو ایک اچھے وائنٹ پہ پہنچایا تھا ہم تو امید کہہ رہا تھے کہ اس وقت پاکستان ٹیم شاید وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے اسی طرح کی ایک innings انہیں اس میچ میں بھی کھیلنی پڑے گی اگر یہ میچ بچا رہا ہے پاکستان نے جو انتہائی ضروری ہے کلین سویپ سے بچنے کے لیے تو اس طرح کی ایک innings ایک بیٹسمن کو لازمی کھیلنی پڑے گی جا رہا ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ ایک اچھے لوگ کے اوپر فنش کر کے ہم ونڈے کی طرف جائیں کچھ اعتماد کو کہ خاصا فرق آ جائے گا ٹیم میں خاصے کھلاڑی اوپر نہیں چیزیں اچھی ہوئی بھی ہیں جیسے ازر علی فارم میں نظر آ رہے ہیں اب سفراز نے بھی ایک دو اننگز میں اچھا سور کیا ہے یہ چیزیں پوزیٹیو آ تو رہی ہیں تو اگر یہ میچ بچا لیتے ہیں اور ایک اچھی ایک دو اچھی اننگز کھیل لیتے ہیں تو ایک پوزیٹیو اچھا خانصہ اب ہم اس پر بہت خوش ہو جانا ہے ہم آسٹریلیا گئے ہیں ہم نے بڑا اچھا کھیل لیا جی ہم نے تو کمال کر دیا ہم آسٹریلیا میں جہاں کی بڑا اچھا کھیل لیا میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کے اس سوال پر کہ پاکستان کی ٹیم کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ 538 رنز آپ نے کرنے ہے you know to come very near to the ڈیسٹریلین ٹوٹل اب with the passage of time is pitch کی ڈیٹوریشن جو ہے ہم وہ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے foot marks اور دو spinners انہوں نے کھلائے میں دو spinners کھلائے میں چوتھی باری پھر اگر آتی ہے تو ہاں اگر ان کو سو ستر تر اسی سو میکسیمم اگر ان کو یہ لیڈ مل جاتی ہے تو they will repeat the same mindset جو کہ انہوں نے ملبر میں کیا تھا they will go for quick runs اور پاکستان کو تین سو ساڑھے تین سو پونی چارٹس رو گئے آجہ خان صاحب اس کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو ناظرین ہم رہے رہے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا اس ٹیسٹ پیچ کے حوالے سے مزید بات چیت کریں گے ویلکم بیک بیورز ہم بات کریں پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا آخری میچ جس میں ایک وقت سے پھر پاکستان ٹیم مشکلات کا شکار ہے اگر ہم یہ کہیں کہ مجموعی طور پر اس دباؤ سے نہیں نکلی ہے ابھی تک جو کہ پہلے دن سے اس سیریز میں پاکستان کے اوپر ہے آن آف کچھ حصوں میں پاکستان ٹیم کم بیک کرنے میں کامیاب رہی لیکن برتری مجموعی طور پر میز بانٹ ٹیم آسٹریلیا کی رہی ہے اور اس سیریز میں جو اب تک پاکستان نے کھیلی ہے پاکستان کے نکتہ نگاہ سے یہ کوئی اتنی اچھی انفرادی حیثیت میں بھی نہیں رہی ہے اجتماعی حیثیت میں بھی نہیں رہی ہے ہمارے جو ٹاپ پلئرز تھے وہ یہاں پر ٹاپ پرفارمنسز نہیں دے سکی ہیں اور بدکسمتی سے جو ہمارے نوجوان کھلاڑی تھے جن سے بڑی توقعات تھیں وہ بھی توقعات کے مطابق پرفارمن نہیں کر پائیں جو کہ پاکستان کے نکتہ نگاہ سے خاصا پریشان کن بھی ہے تشویش ناک دیا ہے کہ ایک ایسی مشکل کنڈیشنز میں اب اگر سمی اسلم کو دوبارہ آسٹریلیا جانے کا موقع ملتا ہے تو کیا کتنے سال کے بعد وہ جائیں گے یہ بہرحال سوچنے والی چیز ہے تو وہ جو آپوچنٹی ان کو یہاں پر ملی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں نہ کام رہے یہی صورتحال آزم آہ بابر آزم کے ساتھ ہے کہ جب بابر آزم اب دوبارہ آسٹریلیا ٹیس مائچ کھیلنے کے لئے جائیں گے تو کتنے سال کے بعد جائیں گے یوں وہ دنیا کی ایک بڑی جو ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا جہاں پر کارکردگی دکھا کر آپ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں اچھو کھلاڑیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے کرکٹنگ سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں اور آپ بڑی تیزی سے اوپر جاتے ہیں وہ تمام مواقع اب تک ٹیس میچز میں یہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اگر ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں تو آج بھی لوگوں کو آسٹیلیا میں محسن خان کی بیٹنگ یاد ہے آج بھی لوگوں کو سیدنور کی بیٹنگ یاد ہے آج بھی لوگ محسن حسن خان کی بیٹنگ کو یاد کرتے ہیں ابھی کل ہی مجاہ سیئے صاحب بتا رہے تھے کہ سیڈنی کے سپچ کے اوپر جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فاس بولرز کو زیادہ مدد نہ ملے یہی پر عمران خان نے بارہ اٹھ کیے تھے اور پاکستان نے سیریز ایک ایک سے برابر کر دی تھی تو جو مشکل دورہ ہوتے ہیں مشکل کنڈیشنز میں کھیلی جانے والی کرکٹ ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ کے ٹاپ لیس پروفارم نہ کر پا اور اس کے ساتھ آپ کے آپ کے ینگ سٹس بھی ناکام رہے تو یہ یہ ایک پریشان کون چیز ہوتی ہے خان صاحب آپ اس نکتہ نگاہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے اس کی ایک مثال دیکھتا ہوں انزمام کی کیپٹنشی میں پاکستان نے اسٹریلی کا ٹور کیا پاکستان ہار گیا سیریز رائٹ اس کے فوراں بات انڈیا کا ٹور تھا جب پاکستان ٹیم انڈیا پہنچی تو پاکستان کے پلیس کا جو مائن شیک تھا نا وہ بہت پوزیٹیو تھا وہ بڑی گھرولنگ قسم کی اور بڑی ٹف سیریز کھیل کے انڈیا آئے تھے اور انڈیا میں ان کو جو اپوزیشن ملی اسٹریلی کے مقابلے میں وہ ان پر بلکل بلہاوی نہیں ہو سکی اور پاکستان نے وہ سیریز ونڈے بھی جیتی اور ٹیسٹ میچز بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ انزمام کے وہ جس میں سو ٹیسمنٹ مکمل ہوئے تو اس کی بات کر رہے ہوں گا اب مطلب ہے اس سے پہلے انڈیا کا ٹور ہے جب بھی آپ گرولنگ اور ٹف سیریز کھیلتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے پلیئرز جو ہے نا جو سبسیکونٹ سیریز ہوتی ہے اس میں بڑا زبردست پرفارم کرتے ہیں ابھی بابر آزم کی سمی کی بات کی وہ تھوڑے سی مسکو آگے لے جانے گا آپ مجھے اجازت دیں تو آج یونس اور ازر میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اس چیز کا حاصل کیا ہے کہ وہ بہت ڈیٹرمنٹ پلیئر ہیں بہت اس میں تو کوئی دور آئے نہیں آپ اگر ان جو توقع اس وقت یونس آن سے کی جا رہی ہے اگر وہ ایک بڑی اننگز کھیلتے ہیں بیگ اننگز جس کے وہ بڑے ماسٹر ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن جس کارکردگی کی توقع میرا کہنے کا مطلب یہ ہے مصباح الحق سے اور یونس خان سے تھی اور ایسر شفیق سے تھی وہ اس طرح کی پروفارمنسز نہیں دے سکے سب سے جو پریشان کن چیز اور تکلیف دے چیز تھی وہ تھی سیکنڈ ٹیسٹ میچ ملبن کا ملبن ملبن میں آپ نے صرف سکسٹی پور آورز کیل لے تھے اور وہ آپ نہیں کھیل پائے اور آپ سیریز ابھی بھی زندہ رہتی ہے کہ وہاں بھی مطلب مانسیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ جب گئے ہیں تو آپ نے میچ جیتے کی موزیشن میں نہیں آئے آپ کو بال ٹو بال کھیل کر بیچ کو ڈراؤ کرنا تھا that has not taken a place اور اس کی وجہ سے سیریز جو ہے it's a dead rubber now اب تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سپنے پرائیڈ کے لیے exactly exactly ٹھیک ہے اچھا جی خان صاحب نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو وہ موقع تھا نا وہاں پہ میں بھی پہلے بھی بات کی کہ ہم تو یہ سومج دے تھے کہ یہ ایک موقع پہ پاکستان ٹیم اس پوزیشن میں اچھا ایک اور روڑ رہا ہے کہ خان صاحب ہم اسٹریلیا گئے ہیں کھیل لیے ہیں یہی کافی ہے یہ جو پہلے بریک سے پہلے یہ رہ گیا نہیں نہیں دیکھیں we were the number one team in the world right اور یہ اسٹریلیا کی وہ ٹیم نہیں ہے حافظ صاحب یہاں ہی پر بیٹھ کر میں نے آپ صرف عرض کی تھی بڑی مودوانہ گزارش کی تھی کہ کتنے پلئیر ہیں جن کے آپ کو نام یاد ہیں اسٹریلیا ٹیم میں اب تین چار ہی شروع میں ہو گئے تھے دیویڈ وارنر دیویڈ وارنر اسمان خواجہ سٹیف سمیت اور مجر سٹیک یہ تین چار بہاں تین ہی نام بولنگ میں اور نہ ان کی overall batting میں اور overall performance میں ابھی شوائے بکتر نے کل ایک national network پر bat کر بڑے اچھی بات کی اس نے کہا میں نے ورندر سہوک کے ساتھ فون پر بات کی تو اس نے کہا ورندر سہوک نے کہا پاکستان نے یہ golden opportunity miss کی ہے to win the series it is not the australian team which we used to know South Africa میں ہارے لنکا میں ہارے پھر South Africa نے آگے ان کو اپنے ان کے ہوم میں مارا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم winning sequence کے ساتھ گئے ہیں خان صاحب اس کو continue کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ٹیل فون لائن پر فاس بولر شبیر احمد صاحب نے شبیر سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی فاس بولنگ کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس دورے کے اوپر اور مسائل کیا نظر آرہ جانتے ہیں پاکستان کی فاس بولنگ اسلام علیکم شبیر صاحب جی شبیر صاحب اسلام علیکم غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے کوشش کرتے ہیں اگر آپ تب حال ہو تو پھر اس کو ہاں جی ورندر سے واگ انہوں نے یہ بات کی کہ جو اسٹریلیا کی یہ ٹیم ہیں انہوں کا کہ مجھے یہ امید تھی کہ پاکستان جو یہ سیریز ہے نا یہ کہ پاکستان جیتے گا پاکستان جیتے گا yes and and پاکستان has lost this golden opportunity تو حافظ صاحب دیکھیں جب بھی آپ بڑی ٹیم کو ان کے گھر میں جا کے راتے ہیں تو آپ کی کرکٹ بہت اپلکٹ ہوتی ہے تو اب ہم 2-0 ڈاؤن ہے اور ہمیں ون ڈے کا بھی کوئی ہمیں دیکھیں ون ڈے کی جو آپ نے ذکر کیا ہے نا اسٹریلیا کی ون ڈے کی ٹیم نمبر وان ہے گولڈ رنکنگ میں اور they are playing very good one day cricket حالانکہ 5-0 انہوں نے جو ہارے ہیں نا they didn't play with their three main strike ballers نہیں گئے تھے نہ ہیزل وٹ گیا تھا نہ مچھل سٹاک گیا تھا شبیر اسلام علیکم شبیر صاحب یہ پاکستان کی پیس اٹیک کی آپ پرفارمسز دیکھ رہے ہوں گے بالخصوص اگر ہم اس ٹور کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ نظر آتا ہے ہمارے پیس اٹیک میں selection کے نکتہ نگاہ سے بھی ہم کسی کو in out in out کے اوپر بھی آپ اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں ہمیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ ہم نئے گیند سے اتنی ویکٹس لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور نہ ہی پرارے گیند کا ہم مناسب استعمال کر پا رہے ہیں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس ساری صورتحال میں تھوڑا پرارلم جو ہماری پیس بالنگ میں آ رہی ہے اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے ان کی سین صحیح نہیں جا رہی ہے ان کی اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی ہے اگر جس صحیح کر رہی ہے سین صحیح جائے گی تو اس لیے وہ جب سین نہیں گرے گا تو وہ کیسی ہو جاتا ہے بلے میں لینا جب سین پہ گرتا ہے تو وہ تھوڑا ہلکا سین ہوئے گا یا سرنگ ہوگا وہ پرارلم ہمیشہ کرتی ہے بیکٹسر کو تو یہ جہاں پرارلم آ رہی ہے ہمارے چاہے دینے کیا سے وہاں بھی کر رہا ہے تو وانہ وہ اکیلہ ہی پانچ شے اوٹ کریں اور اچھی اس کی سین گرے اور اچھی رسٹ پہ جائے تو ٹھیک ہے اچھا آپ کے خیال میں سین ہٹ نہیں کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ بولر اب کس فریم آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے کہ آپ کا سین ہٹ نہیں کر پا رہے آپ دیکھیں وہ زیان زور لگانے کے چکر میں چلا جاتا ہے ابھی ہمارا سب سے بڑا پرال ہو گیا تو رنڈ نہیں روک رہا ہے رنڈ ابھی چار رنڈ ساڑھے چار رنڈ کے ساتھ سے رنڈ دے رہے ہیں آور کے ساتھ سے اگر سوڑا رنڈ رنڈ روک لیں گے تو اس پر پریش رہ گا اس پر آتنا سے ہم آؤٹ کرنے کے چکر میں رنڈ بھی دے رہے ہیں تو اگر رنڈ بھی روک لیں تو میرا خیال ہے یہ ٹیم جا ہے یہ تین سو تک ہم آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ٹیم ہے جو آپ نے سٹوک نہیں روکتی آپ ان کے صرف رنڈ روک لیں تو آپ ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شبیر یہ جو آپ نے ایک تقنیکی بات کیا کہ سیم نہ لگنے کی وجہ سے ہمارا سونگ بھی نہیں ہو رہا اور جو ہمارے گیند باز ہیں وہ اتنے خطرناک یا مواصل ثابت نہیں ہو رہے ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں دیکھیں جب آپ اس میں آپ اپنی دسک کو کنٹرول کرنے کو نہیں کر رہے ہیں اپنے اس کو جیسے ہیں جو غلط ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک ہی کرنا تو آپ نے ابھی تک دس سال ہو رہے ہیں آپ کو کھیلتے ہو رہے ہیں اگر آپ کی دسک نہیں آپ سے کنٹرول ہو رہی ہے مائنڈ بھی اس میں آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کو یہ امپروو نہیں کر رہے ہیں آج صرف پاگل ہونے پر آپ بالنگ کر رہے ہیں بالنگ صرف پاگل ہونے پالا شعبہ نہیں ہے اس میں آج سے تھوڑی دماغ بھی اللہ نے دیا ہو اس پر استعمال کرو نیرسنلائنڈ کو ریڈ کرو جو کہ نہیں ریڈ کر رہے ہیں پاؤں کے اچھا کھیلے تو آگے کرو اگر آگے اچھا کھیلے تو اس کو پکھے لے آپ اس کو فورا ریڈ کرو ریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ پراؤں کر رہے ہیں اچھا آپ کو کتنے عرصے سے یہ مسائل نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کر لیں ابھی جو ماضی قریب کی پاکستان انگلینڈ کھیلا پاکستان یو ای میں کھیلا پھر پاکستان نیوزلینڈ میں کھیلا پاکستان اسٹریلیا میں کھیل رہا ہے یہ تین چار ٹورز کے اگر ہم بات کرتے ہیں سیریز کی بات کرتے ہیں ٹیسٹ میچز میں آپ کو ایک جیسی پرفارمنس ہمارے فارس بولوز کی طرف سے نظر آ رہی ہے فارس بولوز نے ہمارے کوئی اتنا میچ جننگ کوئی سپیل لی ہوئے بیٹا جو کہ ہمیں ضروری ہیں ٹیسٹ میچ میں ایک فارس بولوز کے ایک سپیل لگے تو تین کہیں 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 کل جاتی ہے ہمیں جو میچز جیتے ہیں یو اے یا اینینڈ میں زیادہ ہمیں سپینر پر جیتے ہیں اب دوسری جو ٹیم ہیں وہ اس پر پورا ورک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا سپن راؤڈ کرنا تو ان کے اگینس کی جانا ہے وہ ہمیشہ اگینس ہوتی ہے تو اس لئے پاکستان کوئی چیزیں وہاں پہ اپنے فاولوں پہ تھوڑا برک کرتے ہیں جو بھی کوچ ہے ہمارا وہاں پہ اور وہ کوچ ہمارے آؤٹ نہیں کروا کے دے رہے ہیں جب بھی ہوتا ہے ہمیں کبھی نوبال کا پرالوم آ رہا ہے کبھی کیچز کر رہا ہے لیکن ہماری بالنگ نے وہ نہیں دیا جو ہمیں چیز تھا آؤٹ کرنے کی طرز آ جا رہے ہیں اچھا شبیر آپ صورتحال میں آپ کو کوچ کا کردار نظر آتا ہے اور اگر کوچ نظر نہیں آ رہا تو آپ کیا لگتا ہے کہ پھر یہ بغیر کسی جو پریکٹس کیا آپ نے بات کی ہے یہ اس کے بغیر اپنی جو بنیادی یہ تو بنیادی چیزیں اور خامیہ خامیہ ہیں نا کہ اگر سیم نہیں لگ رہا ہے آپ اچھی پلاننگ سے آپ منظم بالنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہیں کہیں یہ کوچ کی بھی ناکامی ہے کھلاڑی تو ہیں ہی دیکھیں کوچ کوئی جب آپ باہر بیٹھے ہے آپ باہر بیٹھے ہیں آپ زیادہ دیش رہے ہیں اور بنی سوڑا کپٹان کی بھی اتنا نہیں آتا جب کوئی وہاں باہر بیٹھا ہے اس کو وہاں پر آگے باہر لیپ ٹ لوکر لیپ ٹوپ ہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے جب میں سے رول نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے ٹور پر ٹور پر رول ہی نظر آ رہا ہے نہ اس نے یہ کہا کہ آپ پوائنٹ پر کھلے رند بن رہے ہیں اور رند روک لو یا آپ یہ یہ اچھا خیر ہے کوئی اتنی چیز مجھے گا اس نے تویی بیرییشن نہیں نظر آئی آپ ایک ہی جب بول پینک رہے وہاں سے رنسی بن رہے ہیں اور بھی نہیں ہو رہا ہے جب آپ اور کمیں چاوز رنس ہو گیا اور اس نے اور بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ رنس روک لو گیا تو پھر وہ آپ کو چانس دے گا جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کی تھی میں آج میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شبیر آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے جب بات انہوں نے کی ہے نا شبیر نے سیم کی کوچنگ کے نکتہ نظر سے میں عاقب جوید کے ساتھ مرید کے اکیڈمی میں تھا تو وہ فاس بولرز کو کوچ کر رہے تھے اکیڈمی کو بھی کوچ کر رہے تھے تو ان سے میں نے یہ فانٹ ڈسکس کیا عاقب جوید سے عاقب نے کہا کہ سین پر بال کا پڑھنا بہت ضروری ہے تو میں نے کہا عاقب وہ کس طرح آپ ہوا are you going to practice about it تو انہوں نے اپنے فاس بول اس کو بلوا کے نا کہا کہ جو بال ہے نا اس کی جو سین ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیپ جو ہے نا وہ کور کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے سین کے اوپر پوری ٹیپ اور ہر بال کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ٹیپ کے اوپر بال اگر آپ کا پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سین لگ رہی ہے ہٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو عادت پڑھ جائے گی ٹھیک ہے ویسے کرنے کی اور جب آپ کو عادت پڑھ جائے گی تو آپ کسی بھی condition میں نا وہ سین جو ہے وہ پچھ پر آپ ہٹ کرنے کے لائک ہوں گے لائک ٹھیک ہے لیکن یہ انتہائی ضروری ہے absolutely حافظ صاحب جو وبل سیم وبل جو سیم ہوتی ہے مطلب پہ ہم کہتے ہیں کہ پیٹ پر بال جو پڑھتا ہے اس سے بال میں باؤنس نہیں آتا مومنٹ نہیں ہوتی اور بیٹسپن کے لیے کوئی مشکل نہیں آتی جب سیم ہے نا تو سیم کی ہارڈنس کی سیم نے ہٹ کرنا ہے سیم نے اس کو بال کو گھمانا ہے پھیرنا ہے اور اگر بال فلائے کرے گا تو اس میں بھی سیم کا بڑا کردار ہے بے حد صفراز نواز عمران خان وسیم اکرم وکار یونس شویب اختر آکیب جوید صحیح ہے اور وہاں سے ان کو باؤنس اور مومنٹ ملتی تھی آپ جتنا بھی زور لگا لیں کیونکہ دیکھیں جب بال آپ ریلیس کرتے ہیں نا تو آپ کی پیس جو ہے وہ یہ نہیں ٹپا پڑھنے کے بعد نہیں میجر ہوتی جیسے مزائل نہیں جاتا ویسے آپ کا بال جب پڑھنے سے پہلے پچ پر آپ کو اپنی پیس کا اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات آ رہی ہے کہ جی سین آپ کے بہت سارے فاز بالز یہ کہتے ہیں کہ ریورس کیوں نہیں ہوتا لائک وسیم اکرم شویب اختر وکار یونس یہ کی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ائر میں فرکشن تیز آپ بال نہیں کریں گے اور اس تیز بال کے ساتھ آپ بال کا خیال بہت رکھیں گے اس کی شائن کو اس کی سین کو ساف رکھیں گے ڈیلہ نہیں ہونے دینا تو یہ ہوا میں فرکشن کی وجہ سے جب آپ بال کو بہت تیز پھنکیں گے تو وہ ریورس ہوگا ٹھیک ہے عمران اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے ہمارے بالرز کا ایک مائنڈ فریم جو ہے نا وہ بھی اس میں کاؤنٹ کرے گا دیکھیں جب تک بالر اعتماد سے بالنگ نہیں کرے گا نا وہ سین کو صحیح طرح سے ہٹ نہیں کر سکتا جب آپ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی شبیر نے ہے کہ یہ وکٹ لینے کی کوشش میں ایکسٹرا پیس میں جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس پہ دھیان دے کہ میں نے اس کو سیم کو ہٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے اب وہاب نے جو نو بولز اتنے زیادہ کروائے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے وہ وکٹ اور پیس پہ جا رہے تھے اس پہ نہیں جا رہے تھے کہ میں نے بال کہاں پہ ہٹ کرنا اور کس طرح سے سوئنگ کرانی ہے یا کس طرح سے بیٹ کرنا وہ اسی میں تھے کہ مجھے پیس کے ذریعے سے ملے وکٹ پیس کے ذریعے سے اس میں وہ اس بال کو لیک کر رہے ہیں جو اصل میں ان کو وکٹ دے سکتی ہے اچھا اس میں ایک کردار ہمارے کیپٹن کے بھی جو مائن فریم ہے اس کا بھی ہے اب کیپٹن کا جب اعتماد بالر سے ختم ہوتا ہے نا اس وقت بھی بالر اچھی بالنگ نہیں کر سکتا اور مصبہ اس وقت جس مائن سیٹ سے گزر رہے ہیں وہ ہم سارے جانتے ہیں پچھلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اس سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کپٹان اس وقت کس پوزیشن میں آئی منٹلی تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی گراؤنڈ میں یہ سب چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں جب ایک کپٹان کا مائن سیٹ اس لیول پہ چلا جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ کا دورانے سیریز سوچنا شروع کر دے تو اس کا اثر پوری ٹیم پہ بڑھتا ہے آپ کی پوری ٹیم کی پفارمنس اس وجہ سے متاثر ہو اور اسی سوچ میں وہ دو سال گزار گئے ہیں آپ یہ بھی دیکھئے دوہرہ پندرہ بھی گزار گئے ہیں دوہرہہ سولہ بھی گزار گئے ہیں آپ یہ دیکھئے ہیں انہوں نے اپنے بولنگ کے بولرز کو چینج کیا اس پیسہ کرتے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ان کی عام روٹین کو دیکھیں وہ اپنے ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں ریکلور بولر کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ نہیں آتے نہیں آتے چینج نہیں کرتے ویسے وہ گزشتہ کچھ حصے میں پارٹ ٹائمرز کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کی کرکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صرف ایک ذکر دیکھیں میزبہ has performed outstandingly for پاکستان as a captain as a batsman وہ جس حالات میں وہ آیا تھا آپ دیکھیں کہ اس نے دوہزار دس کے بعد کتنا سنبھالا دیا ٹیم کو اب پاکستان کرکٹ بورٹ میزبہ الہت ہم and chairman selection committee they should sit down together اور ایک blueprint بنائیں کہ پاکستان کی کرکٹ نے way forward کی ساتھ جانا ہے میزبہ what is your opinion آپ ہمیں بتاؤ ہم اس کے اوپر بیٹ کرنا ایک overall discussion کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی کیا ہے کرکٹ بورٹ اس مرضی سے کتنا سہمت ہے ہم اور cheat selector جو ہے اس نے future plan کیا بنائے ہوئے بالکل close door میں حافظ آپ کسی کو ضرورت نہیں ہے میڈیا کو یا public کو وہ بتانے کے لیے جب آپ finally decide کر لیں اور مسپہ should come out with his open heart and mind کہ ہاں میری جو کرکٹ ہے اب وہ اتنی ہیں میں نے اتنی دیر کپتانی کرنی ہے اتنا کھیلنا ہے کہ آپ chairman pcb and the chief selector کون side with that thinking اگر یہ ایسا ہے تو i think کہ اب ہمیں آگے مسپہ کو اس چیز پر باور کرانا پڑے گا کرکٹ کی fraternity کو کرکٹ سے بے تہاشا پیشن ہے بہت لگاؤ ہے لوگ دو دو بجے نیوزلینڈ کی سیریز اٹھ کر دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ نوز مسپہ ہمشل ہس تو ڈیسائید about his feature not as a player but as a captain and he should be supported wholeheartedly by the chief selector and by the chairman pcb اچھا یہ جو معاملہ کوش والا ہے جس پر شبید نے بھی اپنا کومنٹ دیا کہ کوش کا کردار نظر نہیں آیا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے دیکھیں اس پوری سیریز میں مجھے کوش کا کردار نظر نہیں آیا دیکھیں انہوں نے گنایا کہ انہوں نے گنوائی ہے کہ نو بالز کی تعداد کم ہو گئی ہے سٹیٹجی آپ یہ دیکھیں سارے میچز میں اسٹریلینز جو ہیں وہ ایک سٹیٹجی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بلکل یہ بھی بلکل ٹھیک بات ہے کہ سیلیہ کی یہ ٹیم وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے اس کے باوجود وہ اگر پاکستان ٹیم پہ پوری طرح سے ہاوی رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی سٹیٹجی تھی وہ آئے ہیں اٹیکنگ کرکٹ پہ اور پوری سٹیٹجی کے ساتھ ہم نے پاکستانی بولرز کو کیسے دباؤ میں رکھنا لیکن بڑا کرٹیسائز ہوئے برسمن میں سٹیف سمیت بہت زیادہ ہوئے لیکن انہوں نے سٹیٹجی اپنی رکھی اور اس سٹیٹجی میں وہ بالاخر کامیاب رہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں بھی شروع میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستانی بولرز کو ہم نے شروع سے اتنے دباؤں میں لے آنا ہے اتنے گران سکور کر لینے ہیں کہ وہ کم بیک کر ہی نہ سکیں اس طرح سے ہی کھیلے وہ ہر میچ میں اسی سٹیٹجی کے ساتھ آتے رہے ہیں وہ اور یہ سٹیٹجی ان کی کامیاب رہی ہے دیکھیں نفسیاتی طور پہ وہ اس قدر مضبوط ہیں اور انہوں نے اسی گیم میں پاکستان کو پسایا اور پاکستان کو اس بری طرح سے سٹیٹجی کے لحاظ سے انہوں نے شکست دیا میں سمجھتا ہوں اس پوری سریز میں اسیلیا نے اگر کوئی اس چیز میں پاکستان کو اصل شکست دیا تو وہ سٹیٹجی کے طور پہ اچھا خان صاحب ایک سو چوراسی رنس سکور کیا ہیں رنچال ٹھیک ہے جی اور وہ سولہ رنس کی کمی سے اپنی ڈبل سنچری مکمل نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر شاہ تین تیس رنس کی کمی سے ڈبل سنچری مکمل نہیں کر سکے ان کی بالنگ پر ایک سو سٹیٹ سٹیٹ رنس بنے ہیں صحیح اس قائلت انفرشنیٹ مگر دیکھیں میں حافظ صاحب یاسر شاہ کا کانفیڈنس کہاں شٹر ہوا جب اس کو ہم نے drop کیا جی خان صاحب جانے دے ہیں سن لیں سن لیں میری بات سن لیں you played with four fast ballers ہاں جی آپ کو اسی مہد میں فائن ہو گیا یہاں پر بیٹھ کر میں نے کیا کہا تھا فوٹیجز نکال لیں کہ if you are not going to play with a regular سپنر آپ کے لئے پندرہ آور پر آر کرنا بہت مشکل ہوگا number one apart from that اس کو چھوڑ دیں یاسر شاہ کو australians نے کیوں اچھا کھیلا کہ most of their top six batsmen they use their feet جہاں بھی eye level سے گیند اوپر جاتا ہے آفظہ they come down to the pitch of the ball and they drive they play towards mid-arm they play towards cover اور پھر جب آپ کی length short ہوتی ہے then you go for a cut and pull and then sweep as well اب unfortunately کہہ لیں کہ یاسر شاہ کے پاس flight میں وہ variation نہیں ہے جو کہ abdul kader کے پاس تھی مشتاق کے پاس تھی یہاں سکلین مشتاق کے پاس تھی he's not that type of baller he's a baller who balls with his whippy action اور within the stumps رکھتا ہے and he gets the help from the pitch اب pitch جب آپ کو even bounce ہے بڑا اچھا balle پر آ رہا ہے اور جب batsman آپ کو ہو جاتا ہے تو then you have to think out of the box اس پر پھر یاسر شاہ کو جو consistently جو runs ہوئے ہیں وٹے نہیں لے سکے you know he was the main stay نہیں لیکن خان صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو drop ہوا اس آپ نے نیوزیلینڈ کو کھلایا hamilton میں کھلایا you have not been able to get them out پہلے match میں he bold only 12 or 13 overs اس نے coivocat نہیں لی اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے main baller کو آپ یہ سمجھ کے drop کرتے ہیں کہ conditions اس کو favor نہیں کر رہی اس لئے drop مجھے یہ بتائیں کہ brispen کی پہ جو تھی وہ conducive تھی spin balling کے لئے کچھ خاص نہیں تھی اب وہاں پر اس کی variation کا امتحان تھا اس کے mind سے عبدال قادر کو کبھی آپ لائن پر لیں اور اس پوچھیں کہ اسٹریلیا میں کتنا مشکل ہوتا تھا کوشش کرتے ہیں بھی بلکل نہیں کیونکہ قادر صاحب نے یہ بات بر ملا کہی ہے کہ جب بھی میں اسٹریلیا میں بالنگ کرتا تھا تو جب میرا ہاتھ گیلا ہوتا تھا تو میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا مگر وہ مٹی نہیں ہوتی تھی وہ گھانس کے نیچے ریت ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے ball کو grip کرنا بڑا مشکل پیش آئے and I came to know after quite some time کہ یار اب مجھے ground میں نہیں مجھے پس کے اوپر ہاتھ لگانا ہے to dry my fingers تاکہ میرا ball جو گا گ ہو تو یاسر شاہ has not been able to give justice to his balling ایک 100 vikٹ ایک پیش لی ہوئی ہیں captain team management پاکستان کی cricket fraternity لوگ سارے focus کیے ہوئے کہ یاسر انشاءاللہ will win us few matches in Australia مگر یہ نہیں ہوا اس کا counter انہوں نے جو attack کیا ہے اس کو بھی credit Australian batting کو جانا چاہہیے جب آپ flight نہیں کر رہے آپ flight میں ball کو اس length پر نہیں پیچ رہے آپ صرف ایک pace کے ساتھ ball کو کر رہے ہیں and your mindset is negative left ended batsman کو آپ middle leg پر کر رہے ہیں and you are not full پیچھے اب جب آپ کو runs ہونے شروع ہو جائے نا تو captain جو ہے نا وہ ساری field میں ساری میدان میں فیلڈنگ نہیں رکھ سکتا اگر cover mid off اور point ہے نا تو باقی area خالی ہے تو جب آپ یہاں پر اس کو ball کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر نا lbw ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں وہ run کرنے کا موقع دے سکتے اور صرف بین سٹ کیا نیگیٹیو کہ میں رن روک نہیں ہے حافظ صاحب رن روک روک جو ہے نا وہ جو بات بکٹے لیتے ہیں دیکھیں میں یاسی شاہ کے بارے میں اس بات سے ڈیفر کروں گا کہ ان کو ڈراؤپ کرنے کی وجہ سے ان کا جو لیک ہوا دیکھیں وہ دونوں ٹورز میں اپنی اس کلاس کو شوہ نہیں کر سکے سرہ سر کسور ان کا اپنا ہے وہ اپنی اس کلاس کو برقرار نہیں رکھ سکے دونوں ٹورز میں یہاں پہ کنڈیشن مخلف تھی یہاں پہ مخلف طریقے سے بالنگ کرانے کی ضرورت تھی یہاں پہ مائنڈ کو یوز کرنے کی ضرورت تھی وگٹ کیسے لینی ہے اس کے لیے اور طرح سے سرٹیجی بنانے کی ضرورت تھی اس میں یاسی شاہ جاری تھی بے شمار گھندے انہوں نے فل ٹوس کرائی ہیں اور جب خاص طور پر ان کے خلاف اٹیک ہوا بلکل بھی ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروانی ہے میں کیا کروں آخری چند منٹ باقی رہ گئے پاکستان کے ٹاپ کریکٹر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفت کو کرنا چاہوں گا احمد شہزاد کو جو آٹھ تاریخ سے ون ڈے ٹارنمنٹ شروع ہو رہا ہے کامران عمد خان صاحب اس کے لیے لاہور ریجن نے اپنی دونوں ٹیموں میں شامل کرنے سے یا ڈروپ کر دیا آپ کہہ لیں کہ وہ ڈروپ ہیں لاہور ریجن کی جو لسٹ بیجی گئی حسن علی اگر پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ نہ ہوتے دورہ آسٹریلیا کے لیے تو احمد شہزاد جو یہ ریجن ون ڈے کپ اس میں کسی ٹیم کا حصہ نہ ہوتے دیکھیں اس میں سب سے زیادہ غصور احمد کا اپنا ہے وہ کس لیول پر وہ ٹیم سے آؤٹ ہوئے تھے اور کمیٹی نے ان کے بارے میں کیا الفاظ یوز کیے تھے اگر آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھیں تو وہ ان کے کریکٹر کے متعلقی تھیں اور انسان کو جب عزت ملتی ہے تو ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری بھی آتی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کوچس نے شکایت کی کپتان نے شکایت کی ان کے رویہ کے بارے میں کریکٹر کے بارے میں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں برتاؤ کے بارے ان کے اندر اور جان بوچ کے غلط شورٹ ایسے ٹائم کے اوپر کھیل کے آؤٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا جب موقع ہوتا ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے رسپونسیبیلٹی دکھانے کی تو اس وقت اس طرح کی شورٹ کھیلتے ہیں کس طرح آپ کس دیکھ دیکھیں کامران صاحب نے جو بات کی میں تھوڑا سے اتفاق اس لئے نہیں کر رہا کہ ابھی حال ہی میں حویب بنک نے ان کو کیپٹن بنایا ون دیکھ میں سنجلی میں عبد الرحمان کپٹن تھے احمد شہزاد جب کپٹن بنا تو اس نے ایک ایڈید رسپونسیبیلٹی کی یہی حبیب بنک کی ٹیم کافی اجسے کے بعد ون دے کی چیمپیون ہوئی اس میں نو ڈاوٹ کہ احمد کی پرفارمنس was outstanding as a player but as a captain he has also blossomed کسی بھی player کے بارے میں اگر negativity آتی ہے تو اگر آپ اس کو رسپونسیبل بنائیں تو ہو سکتا اس میں وہ نکار سر under 19 level پر کیا وقت اپتار نہیں تھے نہیں تھا مگر اس کے بارے میں اس وقت میں بھی حفظہ دیکھیں ہر آدمی کے پاس ساتھ problem ضرور ہوتے ہیں مگر اس نے ایک اور بات ہے ایک من ایک من بنا ون ڈے کا اب اگر لاہور نے نہیں رکھا اور آپ supplementary کی بات کر رہے تو ایم ایم شہزاد شوڑ بی فیلنگ لٹ اف کونفیدنس بکاوز اس پلائنگ فر اسلام باد ریجنل ون ڈے کب اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرف تو اس نے دیپارٹمنٹ ٹیم کا قبجت آئے اپنی ٹیم کو عبیب کو اور ایک طرف اسلام باد بی ایک ٹیم کی کپتانی لاہور کی سلمان باد بھی کر رہے ہیں کامران بھی لاہور سے کھیر رہے ہیں سمی اسلام زیاؤ لاک زفر گوھر لیکن ایک اس میں یہ بھی بات ہے کرکٹ آپ جانتے ہیں احمد کے اگر روئیوں اور برطاؤں کی بات کی جاتی تو کرکٹ کے بہت سارے سابق کرکٹر یہ مانتے ہیں کہ اگر روئیوں کے اوپر کھلالیوں کو ٹیم وں دیکھ بھال کرنے کی بہت شکریہ آپ کے آزر خان صاحب کامران انجن خان صاحب ورز آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی پاکستان پر مقابلہ آسٹریلیا تیسرے ٹیسرے روز تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل حاضر ہوں گے دوبارہ اور دیکھیں گے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز کیا پر فارم کرتے ہیں بہرحال ہم امید کر رہے ہیں یونس خان سے ایک دبل سنچری کی حافظ بحمد دمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا اپنا اور اعدگرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں گے والنگے بعد آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے چہرہ جب سچ بولتا ہے تو دکھتا ہے چہرہ جب جھوٹ بولتا ہے تو چھپتا وہ بھی نہیں وہ کون سے چہرے ہیں جو بار بار ہم سے جھوٹ بولتے برطانی راج تو چلا گیا مگر پیچھے اپنی سوچ چھوڑ گیا شک خوف اور دھوکے کا بازار گرم